جہاں کے جامعہ نگر علاقے میں ناغرکتہ قانون کے خلاف پرادرشن کر رہے لوگوں کے بیچ فائرنگ کی تیسری گھٹنا سامنے آئی ہے اس بار فائرنگ کے گھٹنا جامعہ یونیورسلٹی کے باہر ہوئی ہے جامعہ کوارڈینیشن کمیٹی کے مطابق گیٹ نمبر پانچ کے باہر لال سکوٹی پر سوار دو اگیات لوگوں نے فائرنگ کی اور وہاں سے فرار ہو گئے چھاتروں کے مطابق ان میں سے ایک شخص نے لال جاکٹ پہن رکھی تھی گھٹنا کے بعد چھاتروں نے دلی پولیس کے خلاف ناربازی کی اور جامعہ نگر تھانے میں شکایت کرنے پہنچے اور ایف آئی آر درج کی چھاتروں نے جامعہ نگر تھانے کے باہر پرادرشن اور ناربازی کی لیکن دلی پولیس نے فائرنگ کی گھٹنا کی اب تک پشتی نہیں کی ہے تو تیسری گھٹنا فائرنگ کی یہاں پر سامنے آ چکی ہے حال ہی میں آپ کو یاد ہوگا کہ جامعہ یونیورسٹی کے اندر ایک یوک بولی چلاتا ہوا تمنچہ لہراتا ہوا نظر آیا تھا اور اب جامعہ یونیورسٹی کے گیٹ نمبر پانچ کے باہر یہ فائرنگ کی گئے لال سکوٹی پر سوار ہو کر دو اگیات یوکوں نے اس باردات کو انجام دیا ہے آپ کو بتا دیں اور اس کے خلاف جامعہ میلیا اسلامی یونیورسٹی کے چھاتروں نے جم کر دلی پولیس کے خلاف ناربازی پھیکی گئے چار دن اور تین گولی کا پہلے جامعہ نگر پھر اٹالیس گھنٹے کے بعد دوسرا گولی کا ایک فروری کو شاہین باغ میں چلی گولیا اور اس کے ایک دن بعد ہی ہوا تیسرا گولی کا تاریخ دو فروری دو ہزار بیس بکت آدھی راستے کچھ وقت پہلے ایک بار پھر جامعہ نگر میں گولی چلی اس بار گولی جامعہ یونیورسٹی کے گیٹ نمبر پانچ کے باہر چلی فائرنگ کی گھٹنا کے بعد وہاں پر افرا تفریق کا ماحول بن گیا فائرنگ کی گھٹنا کی خبر ملتے ہی پردشن کاری چھاتر گھٹنا کی جگہ کی طرف بھاگے جامعہ یونیورسٹی کے باہر پردشن کر رہے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ رویوار رات بارہ بجے سے کچھ وقت پہلے دو اجیات لوگوں نے گولی چلائی جامعہ کارڈینیشن کمیٹی کے مطابق گولی چلانے والے سکوٹی پہ سوار ہو کر آئے تھے جامعہ کارڈینیشن کمیٹی ہی جامعہ یونیورسٹی کے باہر پردشنوں کا آئیوجن کرتی ہے جامعہ کارڈینیشن کمیٹی کے مطابق جامعہ ملیہ اسلامیہ کے گیٹ نمبر پانچ کی باہر فائرنگ ہوئی دو اجیات لوگوں نے فائرنگ کی دونوں لال رنگ کی سکوٹی میں سوار تھے ایک وقتی نے لال رنگ کی جیکٹ بھی پہنی ہوئی تھی اسکوٹی کا نمبر پندرہ بتیس یا پندرہ چوتیس تھا گولی چلانے کے بعد اسکوٹی سوار موقع سے پرار ہو گئے فائرنگ کی گھٹنے کے بعد بڑی تعداد میں چھاتر یونیورسٹی کے باہر اکھٹے ہو گئے چھاتروں نے دلی پولیس کے خلاف نارے لگانے شروع کر دیئے جامعہ یونیورسٹی کے باہر فائرنگ کی گھٹنا سے چھاتر ناراض دکھے دوسری طرف بڑی تعداد میں چھاتر جامعہ نگر تھانے کے باہر جمع ہو گئے تھانے کے باہر ہی چھاتروں نے دھرنا دیا اور دلی پولیس کے خلاف نارے بازی کرنے شروع کر دی لیکن سوال یہ ہے کہ دو فروری کی رات کیا جامعہ یونیورسٹی کے باہر فائرنگ ہوئی کیونکہ گھٹنا کے بعد پولیس نے فائرنگ کی پشٹی نہیں کی ڈی سی پی کمار گیانیش کے مطابق وعدات کی جگہ سے خالی کارتوس نہیں ملا وعدات کے بعد پی سی آر کال نہیں کی گئی گھٹنا کو لے کر الگ الگ بیان سامنے آ رہے ہیں کوئی بتا رہا ہے کہ فائرنگ کرنے والے ٹو ویلر پر تھے تو کوئی فور ویلر بتا رہا ہے کافی لوگ جامعہ نگر تھانے میں شکایت کرنے پہنچے شکایت کے آدھار پر ہی جانچ کو آگے بڑھائیں گے بیتی رات جامعہ یونیورسٹی کے باہر گولی چلی یا نہیں اور اگر گولی چلی تو کس نے گولی چلائی وہ سکوٹی سوار کون تھے اسکوٹی کے نمبر کے آدھار پر اسکوٹی کے مالک کا پتہ لگایا جائے گا اس کے بعد ہی اس معاملے میں پورا کھلاسہ ہو پائے لیکن سوال یہ ہے کہ آخر بار بار فائرنگ کی گھٹنا کے پیچھے کیا ماحول خراب کرنے کی سازش ہے بیورو ریپورٹ